اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک مزمل آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر بیس جس پر سورہ مزمل کا اختتام ہوگا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک والله يقدر الليل والنذار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون علم ان يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم بات یہاں تک پہنچتی تھی کہ پرپردگار علم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گوا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اسی طرح سے یہ رسول تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا گیا اور جس طرح سے فرعون نے معصیت کرنے کی وجہ سے عذاب کا مشاہدہ کیا تو پھر تمہیں بھی ایسے ہی عذاب کا مشاہدہ کرنا پڑ سکتا ہے اس دنیا میں یا پھر بالاخر آخرت میں تمہیں ان تمام تر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شاہدن علیکم یعنی تمہارے اوپر گوا ہے یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ میدان قیامت میں کہ جب عدالت پر وردگار بالکل آمادہ ہوگی تو اس موقع پر پیغمبر اکرام اپنا کیس پریزنٹ کر دیں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے درمیان جو حق تھا حقیقت تھی اسے بیان کر دیا تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا اسے کنٹینیویشن میں بات آگے بڑھتی ہے فَأَسَا فِرْعَونُ الرَّسُولَةُ تو فِرْعَونَ نے رسول کی معصیت کی نافرمانی کی بات نہیں مانی فَأَخَذْنَاهُمْ أَغْزَوْا وَبِيلَةُ تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ عذاب میں گریفتار کر لیا فَكَيْفَتَتْتْقُونَ تو تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ کے ان کفر تم اگر تم کفر کرتے ہو یومن اس دن سے کہ جب بچے بوڑے ہو جائیں گے یعنی یہ اس عذاب کی سختی کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اور ایک محاورہ ہے کہ تم سوچو کہ ماضی کے اندر بھی ہمارے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں پریکٹیکلی وہ داستانیں تم تک پہنچی ہیں ہم نے بھی تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اس طرح سے معصیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ان میں سے بہت بڑی مثال فرعون کیے اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ ویسا ہی اگر کفر تم نے اختیار کیا تو وہ دن آنے والا ہے کہ جہاں پر سختی اور عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر بوڑا ہو بچہ ہو تو بچہ بھی بوڑا ہو جائے گا یعنی جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی اس کے عذاب جوارے جواب دینے لگتے ہیں اور اس کے اوپر انتہائی سختی کے آثار نمائے ہونے لگتے ہیں اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے اس کے عذاب جاوارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے بڑی سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو جو میدان قیامت کے سختی ہے وہ تو اس دنیا کے ساتھ قابل مقاہسہ ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے یہ محورہ بیان کیا گیا اسماع و منفتر انبے وہ دن کے جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اب یہ قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کانا وعدہ مفعولہ اور وعدہ خدا کا پورا ہو کر رہے گا انہا ذہی تذکرہ اب یہ تو ایک نصیحت ہے تذکرہ ہے ایک نصیحت ہے فمن شاعت تخذہ الہ رب بھی سبیلہ تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے یعنی یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمہیں فورس پولی گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان یا مومنیں بنائیں گے نصیحت کرنا تھی کر دی رسول بھیجنا تھا بھیج دیا قرآن نازل کرنا تھا نازل کر دیا اب بھی اگر سننے کے بعد تم اپنے دلوں کو سخت رکھنا چاہتے ہو اور اس کے اندر اس پیغام کو جذب نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے تم اس راستے سے دور ہو جوا گئے تو جو تمہیں تمہارے رب تک پہنچانے والا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ قیامت کے میدان میں تمہیں بھگتنا پڑے گا اب جو آخری آیت ہے وہ کافی طویل آیت ہے اور یہ آیت وہ ہے جس کے بارے میں مفسرین تقریبا اتفاق رکھتے ہیں کنسنسز ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو مکی نہیں ہے یعنی حجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں کہیں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح ہے یعنی اس بات کو سمجھانے کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مزمیل کے آغاز میں قیام باللیل کا تذکر آیا تھا اور اس کے اندر کہا گیا کہ کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے یا اس میں کچھ زیادہ اضافہ کر دیجئے اب پروردگارِ عالم اسی کے اوپر ایک تفسرہ کر رہا ہے یعنی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کو نازل ہونے کے بعد ایک کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے بعض مفسرین نے اسے دس سال تک بتایا ہے لیکن بہت اللہ جتنا بھی عرصہ ہو محسوس یہ ہوتا ہے کہ حجرت ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے اس آیت کے ذریعے سے اس حکم میں تخفیف کی اچھا اب یہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے نمازِ شب اور نمازِ تحجد کا معاملہ من اللہ لفتحجد بہی نافلتن اللہ کی ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھائیں کہ پروردگارِ عالم نے واجب نمازوں کے علاوہ نمازِ شب کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی پیغمبر اکرم کے لئے تو واجب ہی تھی ہاں ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے اس پر ظاہر عمل آخر تک کرتے رہے اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم جب موقع ہوتا پروردگارِ عالم سے راز و نیاز کرنا عبادت کرنا یہ پیغمبر اکرم کو شوق تھا لو لگانا پروردگارِ عالم سے یہ ہونا بھی چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوتا تھا مگر یہ جو ابتداء میں حکم آیا تھا کہ رات کا ایک بڑا حصہ جاک کر گزارا جائے اس میں تھوڑی دیر کے لئے آرام کیا جائے آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اب اس میں تخفیف ہو رہی ہے اور پروردگارِ عالم اشارت فرماتا ہے کہ آپ کا رب یقیناً جانتا ہے کہ آپ تقریباً دو تہائی رات کھڑے رہتے ہیں قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں و نصبہو اور آدھی رات و سلو سہو اور ایک تہائی یعنی کبھی آدھی رات اور کبھی آدھی رات اور آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلصین چاہنے والے پیغمبر اکرم کی مائیت کو پسند کرنے والے وہ اس عمل میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک تھے اور وہ بھی اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے اور رات اور دن کی تقدیر اس کا اندازہ کہ وہ کتنی ہیں یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے ظاہر ہے کہ اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں تو بہت سارے چیزیں اندازے سے ہوتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ جدہ ہے لیکن جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ بہت سے زیادہ دیر تک بھی کھڑے رہا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بھی اس کا اثر آنے لگا تھا تو پروردگار عالم اب عذر بیان کرتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے تم ایک مشقت میں اور سختی میں آگئے ہو پہلی بات یہ ہے تو اللہ جانتا ہے کہ تم حساب نہیں رکھ سکتے تمہارے لئے حساب رکھنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا تو اللہ تمہیں معاف کرتا ہے یعنی اللہ تمہارے لئے اسے ویو کرتا ہے تو اب جتنا تمہارے لئے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یعنی اب واپس آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ جو پہلی آیت تھی یعنی ابتدائی آیتوں کے اندر ورتل القرآن ترتیلا تو یہ رات کے اس پورے پیریٹ کے اندر کیا کرنا تھا قیام باللیل بھی تھا اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی تھی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب ٹھیک ہے جتنا تمہارے لئے آسانی سے ممکن ہو تم قرآن کی تلاوت کر لیا کرو تو ایک تو ایشو یہ تھا کہ تمہارے لئے حساب رکھنا بہت مشکل تھا دوسری بات یہ کہ علمہ خدا اس بات کو جانتا ہے انسا یکونو منکم مردہ کہ تم میں سے بعض مریض ہو جاتے ہیں بعض مریض ہوں گے یعنی ابھی بھی اور مستقبل کے اندر بھی صحت ایک سی نہیں رہتی تو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ہر رات اس طریقے سے عبادت نہیں ہو سکتی مزید تیسرا عذر بیان ہوتا ہے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سفر کرنا پڑتا ہے زمین میں اور وہ اپنی روٹی روزی کے لئے زمین میں سفر کیا کرتے ہیں تجارت قافلے میں اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لئے تو یہ تیسرا عذر آ گیا اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور ایک گروہو بھی ہے کہ جو اللہ کی رحم میں قتال کے لئے سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لئے بھی پھر جب وہ اس طریقے سے مشغول ہوں گے تو رات کو اٹھ کر مکمل رات کا ایک بڑا حصہ ان کے لئے عبادت کرنا ممکن نہیں ہوگا تو اب واپس تقرار کیا جاتا ہے کہ فقرعو ما تیسرا منہو تو اب جتنا ممکن ہو تمہارے لئے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو آسانی کے ساتھ جتنا پوسیبل ہو وَعَقِيمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرو یہ دوسرا حکم آگیا یعنی جو واجب نماز ہے اس کی پابندی تو برحل کرنی ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی وَعَاتُ الزَّكَاطَ اور زکاة کو ادا کرو اب یہ زکاة بھی وہ استلاحی مانا کے اندر جو واجب ہوئی تھی وہ مدنی زندگی کے اندر یعنی حجرت کے بعد واجب ہوئی تھی یہ بھی ایک قرینہ ہے جو قتال کا تذکر آیا تھا وہ بھی قرینہ ہے کہ یہ حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے آیت اس لئے کہ قتال بھی مکی زندگی کے اندر واجب نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اگلا حکم جو دیا جا رہا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ کو قرض دو اور اچھے طریقے سے قرض دو اب ظاہر ہے کہ زکاة جو واجب کر دی گئی تو زکاة کا تو نساب موین ہے مگر اس کے علاوہ اب انسان جو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا قربتانِ اللہ تو وہ سب کا سب قرض کے طور پر پروردگارِ عالم ٹریٹ کرے گا یعنی کتنی بڑی تعبیر ہے کہ سب کچھ دیا وہا خدا کا ہے اور پھر اگر کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرے تو خدا گویا اپنے ذمہ پر اسے قرض مانتا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا جب قرض مانتا ہے تو وہ اسے لوٹ آئے گا اور بہتر انداز میں لوٹ آئے گا یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہاں پر قرض دینے سے مراد لوگوں کو قرض دینا اس میں یہ منحصر نہیں ہے کہ بس اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر قرض دیا جائے گا تو اس حکم پر عمل ہوگا نا خود لوگوں کو قرض دے کرنے کی کی جائے صدقہ دے کرنے کی کی جائے خیرات دے کرنے کی کی جائے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچایا جائے تو وہ گویا پربردگار علم اپنے ذمہ پر قرض سمجھے گا وَمَا تُقَدَّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجَدُوْهُ اِنْدَ اللَّهُ اور جو تم آگے بھیجو گے خیر میں سے اپنے نفس کے فائدے کیلئے یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو تم بھیج رہے ہو اس کا فائدہ خود تم ہی کو ہونا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جو تم بھیج رہے ہو وہ خیر کا سامان ہونا چاہیے کوئی برا کام کرو اور پھر سمجھو کہ وہاں پر کوئی سواب ملے گا تو ایسا کوئی ہی نہیں ہونے والا خدا کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ تَجَدُوْهُ اِنْدَ اللَّهُ تم اسے وہاں پر موجود پاؤ گے یہی انداز سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا ہے پربردگار علم فرماتا ہے کہ یہ اوورلک نہیں ہوگا یہ اگنور نہیں ہوگا یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو ایمیجیٹ باؤس ہوتا ہے وہ جب ایسی آر یا انفل کانفیڈنچل ریپورٹ بناتا ہے تو اس کے اندر اپنے سب آرڈینیٹ کی کسی کارگزاری کو اگنور کر دیتا ہے اور بعد میں سب آرڈینیٹ جو ہے وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ایمیجیٹ باؤس ہے اس نے تو میری اس کار کردگی کو نظرانداز کر دیا ہے اس لئے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور وہ سب کا سب نظرانداز ہو گیا ایسی آرڈینیٹ باؤس پر یا پروموشن کے ٹائم پر جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایمیجیٹ باؤس اوورلوک کر جائے نظرانداز کر دے مگر خدا ایسا باؤس ہے کہ کچھ بھی خیر میں سے تم آگے بھیجو گے تو اسے خدا کے پاس موجود پاؤ گے ہوا خیراً و آزماں اجراً جو تمہیں وہاں ملنے والا ہے وہ بہتر بھی ہوگا اور عجر کے اعتبار سے بڑا بھی ہوگا وستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو کیونکہ بہرحال تم سے کتائیاں ہو جاتی ہیں ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے یعنی مغفرت کرنے والا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یہ آیت نمبر بیس جس پر الحمدللہ سورہ مزمل مکمل ہوا اور اب اس کے بعد سورہ مدسر ہے اور اس کا بھی آغاز کا انداز بلکل وہی والا ہے جو سورہ مزمل کا ہے یعنی خطاب کا جو انداز ہے انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وحرس قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ